گازہ میں حماس کا صفایہ کرنے کی راہ میں لبنان کا ہجبولہ آئی ڈی اف کے لیے سب سے بڑا روڑا بن گیا ہے وہ اسرائیلی فورس کا دھیان گازہ سے ہٹانے کے لیے لگاتار اتری اسرائیل کو اپنے حملوں سے دہل آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود آئی ڈی اف نے دونوں فرنٹ پر مورچہ سنبھالا ہوا ہے اور اسرائیلی سین ابھی ہجبولہ پر جوابی حملے کر رہی ہے لیکن اب ہجبولہ نے ایک بار پھر سے اسرائیلی سیٹلمنٹس اور سین نے اڈو پر راکٹوں کے کئی جتھے فائر کیے ہیں ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے آل جلیل پانہندیل میں کیریت شمونہ پر سیکڑو گریٹ ٹائپ راکٹ فائر کیے ہیں اور اس حملے کی وجہ سے سولہ جولائی دوہزار چوبیس کی شام قریب چھے بج کر پچپن منٹ پر اس علاقے میں ہوای حملوں کے سائرن بجھٹے مہیں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کی طرف سے قریب سو راکٹ کیریت شمونہ پر فائر کیے گئے اور ان حملوں کی وجہ سے سمپتی کو بھاری نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ ہجبولہ نے اپنا دوسرا حملہ پوروی کریت شمونہ میں آئی ڈی اف کی بیتھل لیل بیرکس پر کیا ہے یہاں پر بھی ہجبولہ نے گریٹ ٹائپ راکٹ فائر کیے ہیں جس کی وجہ سے بیتھل لیل میں ہوای حملوں کے سائرن بجھنے لگے تھے اس کے علاوہ ملٹاؤٹ میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا جس میں تین سیری آئی بچوں کی جان چلی گئی ہے اس حملے کے جواب میں اسرائیلی سیٹلمنٹس پر ہجبولہ نے دو حملے کیے اور اس کے بعد ہجبولہ نے پسچمی الجلیل کے کاپری سیٹلمنٹس پر گریٹ ٹائپ راکٹ کا ایک پورا سالو داگ دیا اور ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے کفار ہوسین اور ہاگ نوز باریو چائے اور میرون سیٹلمنٹ پر ایک ساتھ راکٹس فائر کیے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اسرائیلی ائر فورس نے لیبنان کے کفار قلعہ آیتال شہاب ایٹرون اور اومل ٹاؤٹ پر کئی ہوای حملے کیے تھے وہیں ہجبولہ کے حملوں کو لے کر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ میرون میں کئی راکٹس گرنے سے آگ لگ گئی کیونکہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم انہیں انٹرسیپ نہیں کر پائے تھے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کی طرف سے کم سے کم اسی راکٹس سولہ جولائی کو فائر کیے گئے تھے موسیقی